جی اسلام علیکم ناظرین آج کی کہانی سے پہلے میں اپنے سبھی پیارے ویورز کو عید مبارک کہوں گا خالقِ گنات سے دعا گو ہوں کہ پروردگار سبھی کو صدا سلامت رکھے آمین سما آمین ناظرین پندرہ سال قبل دوہزار چھے میں تیس دسمبر کو عراق کے سابق حکمران صدا مسائن کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عید کے دن فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا آج عید الفطر ہے مگر وہ عید العزہہ تھی عراقی عوام کے ذہنوں میں عید العزہہ کا وہ دن ہمیشہ تازہ رہے گا کیونکہ تختہ دار پر لٹکے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے تھے ردہ بغداد سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور شیعہ اکسریتی علاقے دیوانیاں میں رہتے ہیں جب صدا کو فانسی دی گئی تھی اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو میرے والد عربی ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے اور وہاں صدا حسین کی فانسی کے لمحات کو برائے راست دکھایا جا رہا تھا جس پر میں نے کہا کیا وہ دن بالاخر آ گیا تھا اور کوئی شخص اس پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا لوگوں کا جوش و خروش حد سے زیادہ تھا ہر کوئی گلی میں تھا تمام لوگ جشن مناتے ہوئے فیرنگ کر رہے تھے جبکہ ہر کوئی خوش تھا جیسا کہ کوئی خاص دن تھا ناظرین ردہ بغدادی نے آخر میں لکھا تھا ہماری پر ایمری سکول کی کتاب کے پہلے صفحے پر صدام کے چہرے کی تصویر تھی جبکہ ہر دس سے پندرہ صفحے کے بعد صدا مسائن کا کول ہوتا تھا اور جب ان کی حکمرانی ختم ہوئی تو میں خوش ہوا اور کہا کہ مجھے ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھنا ہوگا عراق صدام حسین کے دور حکومت میں بہت سے قتل غارت اور قتل عام کا گوا رہا ہے مجلہ نیو جارک ٹائم نے صدام کو سب سے خونخار افراد میں شمار کیا تھا صدام نے اپنے دور حکومت میں ایک صدر اور ان کی ہمشیرہ کو گرفتار کر کے انہیں فانسی کی سزاد دی تھی ناظرین جاد رہے صدام حسین کی موت پر لوگوں نے جہاں رکس کیا وہاں چیخ و فکار کی صدائیں بھی تھی اور صدام حسین کی موت کا دکھ بھی تھا صدام حسین کی پہلی جیل بغداد میں مجود انٹرنیشنل ٹریبنل کا تیخانہ اور دوسری شمالی بغداد میں مجود ان کے محل تھی یہ محل ایک جزیرے پر تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے پل کا راستہ استعمال کیا جاتا تھا مصنف ہارٹ نورپر کا کہنا ہے کہ اپنے آخری اجام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں فانسی نہیں دی جائے گی تیس دسمبر دوہزار چھے کو صدام حسین کو صبح تین بجے اٹھایا گیا انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں فانسی دے دی جائے گی صدام کو مجوسی ہوئی اور وہ خموشی سے جا کر نہائے اور فانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے اپنی فانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے اپنے محافظ کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی اسے دے دی اب بھی جارجیا میں اسی محافظ ٹیوب کے گھر وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے ناظرین ہماری اس قانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا